بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد ہم آج سے کتاب باب المواقیت شروع کر رہے ہیں کتاب السلاحات کے اندر باب المواقیت مواقیت عقاد سے نکلا ہے اور عقاد کا مطلب ہے کہ وہ وقت جس کے اندر نماز کو ادا کیا جاتا ہے تو اس کو مواقیت کہتے ہیں وقت سے نکلا ہے اس کے اندر چند روایات ہیں جس کے اندر ہم آج دو روایتیں پڑھیں گے 393 اور 394 اس کے حوالے سے چند چیزیں ہیں اس کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور باستند المتصلی منا بے وصل بے الظہر امان جبریل علیہ سلیہت و سلام من دل بیت مردین فصل بے الظہر حین زالت الشمس وكانت قدر الشراق وصل بے العصر حین كان ظلو مثلو وصل بے يعنی المغرب حین افضل الصائم وصل بے العشاء حین غاب الشفق وصل بے الفجر حین حرم الطعام والشراب علیہ السائم فلما كان رغد صل بے الظہر حین كان ظلو مثلو وصل بے العصر حین كان ظلو مثلو وصل بے المغرب حین افضل الصائم وصل بے العشاء الى الثلث اللیل وصل بے الفجر فاصفر سم التفد ایلی فقالا يا محمد هذا وقت الانبیاء من قبلك والوقت ما بين هذین الوقتين یہ گریبایت ہے اس کو ہم بڑتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھیں ذرا مواقعی توقات سے نکلا ہے کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ موقت ہوتی ہیں اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ غیر موقت ہوتی ہیں موقت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جو جو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اگر وقت کے ساتھ ہوں گی تو ہی وقت کے اندر ہوں گی تو ہی ادا ہوں گی کچھ عبادات ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں جسے کہ صدقہ ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تلاوت ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں نوافل ہے آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں بھلائی ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو کچھ معمور بھی یعنی احکام شریعہ ایسے ہیں جو کہ غیر موقت ہوتے ہیں کسی بھی وقت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں معمور بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو کہ موقت ہوتے ہیں وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں کچھ معمور بھی موقت ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت میار ہوتا ہے اور کچھ معمور بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت ظرف ہوتا ہے آپ ازاد جو بھی چیزیں ہوں اس کو نوٹ کرتے رہیں انشاءاللہ جو بھی چیز ہوگی میں ان میں وقت دوں گا آپ لوگ اس کو تسلیل سے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں تو معمول بھی موقت ہوتا ہے جس میں وقت میار ہوتا ہے معمول بھی موقت ہوتا ہے جس میں وقت ضرف ہوتا ہے میار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت تمام معمول بھی کے ادا کرنے میں صرف ہونا ضروری ہے جسے روزہ ہے کہ صوبہ تا شام پورا رکھنا یہ ضروری ہے یہ معمول بھی میں وقت میار ہوتا ہے عطم السیام الاللیل روزہ رات تک روحو یعنی فجر سے لے کے رات تک روزہ رکھنا ہے اگر ایسا نہیں ہے یہ فجر کے بعد دس منٹ کے لئے روزہ نہیں ہے اس کے بعد اب روزہ ہے فجر کے بعد اپنا دو گھنٹے تک کھاتے رہے اس کے بعد اب روزہ سٹارٹ ہو گیا نہیں وقت میار ہے میار کا مطلب ہے کہ کمپلیٹلی اس کو پورا کرنا ضروری ہے ایسے عرافات میں عرافات میں آپ آگے اب زہر کے بعد یا جب بھی آپ نے سٹارٹ اپ کیا تو اس سٹارٹ اپ سے وقت شروع ہوتا ہے اور مغرب تک عرافات کا وقت ہے ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں آپ عرافات نہیں کر رہے اور پھر آپ عرافات کر رہے ہیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں عرافات کے معاملے میں البتہ روزہ کی جو مثال ہے وہ مکمل ایک مثال ہے تو وقت اس میں میار ہے مطلب پورا کا پورا صرف ہونا ضروری ہے دوسری چیز موقع تھی ہے کہ جس میں وقت ضرف ہو یعنی ادائیگی اسی وقت میں ہوگی ادائیگی اسی وقت میں ہوگی اب وہ وقت پورا کا پورا صرف ہو یا بالکل تھوڑا سا صرف ہو جیسے زہر کی نماز ہے زہر کے وقت ہوگی اثر کی نماز ہے اثر کے وقت میں ہوگی اب بلے سے اثر کا پورا وقت اس کے درہ گھر جائے زہر کا پورا وقت اس میں گھر جائے مغرب کا پورا وقت اس میں چلا جائے عشاء کا پورا وقت اس میں چلا جائے تو معمول بھی ضرف ہے چنانچہ موقعت یہ اوقات نمازیں موقعت ہیں اور وہ اس کے لیے وقت ضرف ہوتا ہے یعنی ضرف کا مطلب یہ ہے کہ دو ٹائم لیمیٹیشنز ہمیں مل جائیں گی یہ لیمیٹیشن ملے گی اور یہ لیمیٹیشن ملے گی ان دونوں لیمیٹیشنز کے درمیان کہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے اس میں نماز ادا کی جا سکتی چنانچہ ہمارے سم نے جو دو حدیثیں ہیں ان دونوں حدیثوں میں یہی لیمیٹیشنز بیان کی گئی ہیں انہی چیزوں کے بارے میں سمجھایا گیا چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں لے الہین اللہ نستغفر اللہ و نستغفر علیہ و بی قال حدثنا مصددون قال حدثنا یحییٰ عن صوفیانا قال حدثنی عبد الرحمن ابن فلان ابن ابی رویہ دیکھیں یہ جو نام ہے حدثنی فلان احدثنی عبد الرحمن ابن فلان ابن ابی رویہ ٹھیک ہے اب یہ جو درمیان میں فلان آگیا نا یہ اس سند کا حصہ ہے صوفیان نے جس طرح روایت کیا ہے وہ روایت اسی طریقے سے کیا ہے حدثنی عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن فلان ابن ابی رویہ ٹھیک ہے تو امام ابو دعود فرما دیں قال ابو دعود یہ قال ابو دعود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو دعود اس کی کچھ وضاحت فرما رہے ہوتے ہیں اس بات کے اوپر نکتہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا امام ابو دعود اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ قال ابو دعود کے اندر آتی ہے جیسے کہ میں نے اس کو ہائلائٹ کیا ہوا ہے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو قال ابو دعود وہ عبد الرحمن ابن حارس ابن عیاش ابن عبی رویہ تو یہ فلان جو فلان جو ہے اس کی جگہ پر یہ دو نام آگئے ہیں حارس ابن عیاش حارس ابن عیاش ابن عبی رویہ تو یہ اصل میں یہ بندہ ہے پورا کا پورا نام یہ ہے امام ابو دعود نے وضاحت کر دی اس وضاحت سے یہ جو فلان کی جہالت ہے یہ جہالت ختم ہو گئی جو کہ جہالت سنت کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہوتا ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گئی حکیم ابن حکیمن اناف ابن جبیر ابن مطعم اناف ابن جبیر ابن مطعم یہ تو بڑے جلل قدر آدمی تھے تو یہ نافے ان کے بیٹے ہیں چونکہ جبیر ابن مطعم یہ صحابی ہیں تو اناف ابن جبیر ابن مطعم تو یہ نافے تابعی ہیں یہ ان کے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانی جبیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر بیٹی مراتین مجھے امامت کروائی جبیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بیٹی اللہ تعالی کے گھر کے پاس اندر بیٹی مراتینی دو مرتبے دو مرتبے دو برتبے مجھے امامت کروائی تو دو مرتبے حضرت جبریل نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراتین جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبے میری امامت کروئے حضرت نے مجھے ظہر پڑھائی کب ظہر پڑھائی حین ازالت الشمس جب سورج کا زوال ہو گیا وکانت قدر الشراق اور وہ ایک دھاگے کے برابر بڑھ گیا میں نے آپ حضرت کو ایک ویڈیو بھیجی ہے کل ایک میں نے ویڈیو بھیجی ہے اس ویڈیو کے اندر ایک مند میں چک کروں اوہ نو شاہب وہ ویڈیو آپ کے پاس نہیں آئی ہے میں تھوڑی دیر میں آپ حضرت کو ایک ویڈیو بھیجیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں نے اوقات کے حوالے سے اوقات ایکار کو میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ اوقات ایکار کیسے بنتے ہیں اور اوقات ایکار کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجے گی اس کے اندر میں نے بتایا ہے آپ کے سامنے ایک وائٹ سکرین کھلی ہوئی ہے دیکھئے آپ کے سامنے ایک وائٹ سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی دیکھیں جب سورج نکلتا ہے جب سورج چلو ہوتا ہے تو اس وقت بہت سے معاملات ہوتے ہیں ساری محنت آگے پیچھو گئی چلیں میں آپ کو وہ پکچرز الگ سے پھیجنے کو وہ پکچرز بھی میں نے نکالی تھی بٹ وہ کھل نہیں رہی ہیں مجھ سے انشاءاللہ وہ بھی میں پھیجتا ہوں دیکھئے ایک ہوتا ہے جس وقت جیسے کہ پاکستان میں یہ والا ٹائم ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی سورج زمین پہ آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک سفید روشنی آتی ہے سفید روشنی آتی ہے جو کہ آسمان پہ پھیلتی ہے اور آسمان پہ پھیل کر وہ ہلکی سی سفیدی لے کر آتی ہے اور یہ ہلکی سی جو سفیدی ہوتی ہے یہ ہلکی سی جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فجرِ کازب تو یہ سفیدی پھیلنے لگتی ہے یہ سفیدی ادھر ادھر پھیلنے لگتی ہے تو یہ جو جب سفیدی پھیلتی ہے تو یہ جو سفیدی پھیلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں تفجیر اس کو عربی میں کہتے ہیں تفجیر یہ جو تفجیر ہے یہ اس کا مطلب ہے فجر کا وقت شروع ہو گیا سہری کا وقت ختم ہو گیا چیک ہے جی فجر کا وقت شروع ہوا اور سہری کا وقت ختم ہو گیا یہ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ سورج اوپر اٹھتا ہے سورج اوپر اٹھتا ہے اور کوئی بھی اوبجیکٹ اگر ہم کھڑا کر لیں کوئی بھی اوبجیکٹ ہم کھڑا کرتے ہیں تو کھڑا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کھڑا کرنے کے بعد اس اوبجیکٹ کا سایہ بنتا ہے اور جب سورج بلکل اس اوبجیکٹ کے سر پہ آتا ہے تو بعض مطلبہ وہ اوبجیکٹ جو ہے وہ خط استعبا کے نیچے ہوتا ہے یعنی بلکل سورج اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا سایہ نا تھوڑا سا بن رہا ہوتا ہے جیسے میں نے ایک اوبجیکٹ رکھا ہوا ہے جو آپ ویڈیو آپ دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر ایک اوبجیکٹ میں اندر رکھا ہوا ہے اس اوبجیکٹ کی جو لمبائی ہے وہ چودہ سنٹی میٹر ہے کاش میں چیک کر لیتا بٹو میں رات کو بیان تھا تو ہماری بہت تاخیر ہو گی تھی تو میں اس لیے شاید وہ آپ کے پاس آنی سکا ووٹیور کیا مسئلہ ہوا چودہ سنٹی میٹر ہے تو اس کا سایہ جو این جب سورج اس کے سر پر ہوتا ہے تو اس کا سایہ آٹھ سنٹی میٹر ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو سنٹ کی ہے انشاءاللہ وہ آج جائے گی تو آپ کو وہ تو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اس کا سایہ آٹھ سنٹی میٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اصلی سایہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں اور حدیث کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے قدر الشراق جو مدینہ میں سایہ تھا وہ ایک تسمے کے برابر تھا مدینہ میں سایہ وہ ایک تسمے کے برابر تھا یہاں پر جو سایہ تھا جو ہماری ویڈیو میں سایہ ہے وہ آٹھ سنٹی میٹر ہے وہ سایہ جو ہے وہ قدر الشراق ایک اس کے برابر تھا جو ویڈیو ہمارے گروپ میں شیئر ہو گئی ہے اس کو اب لازمی دیکھ لی جائے گا تو کہنا قدر الشراق تو یہ قدر الشراق کا لفظ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ اللہ ویڈیو روشو تو جب کوئی بھی اوبجیکٹ ہم کھڑا کرتے ہیں اس اوبجیکٹ کا جو سایہ جب زوال کے وقت سورج اس کا بالکل اوپر ہوتا ہے زوال کے وقت اس کا سورج بلکل سر کے اوپر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج یہاں سے نکلا تو سایہ یہاں پر ہے سورج جب سر پر آتا ہے تو اس کا سایہ اس سیڈ پر آ جاتا ہے اس کا سایہ اس سیڈ پر آ جاتا ہے تو یہ جو اس سیڈ پر سایہ ہوتا ہے جو علاقے خطے استعواہ پر ہوتے ہیں خطے استعواہ کا مطلب ہے سورج اس کے بالکل اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سایہ اس کے بالکل نیچے ہوتا ہے اور پھر جب سواج ادھر آنے لگتا ہے تو اس کا سایہ اس طرف شفٹ ہونے لگتا ہے تو اب جو ہم نے اوبجیکٹ رکھا ہے وہ چودہ سنٹی میٹر لمبا ہے تو اب اصلی سایہ یعنی قدر الشراق سایہ اصلی جو ہے وہ آٹھ سنٹی میٹر ہے اس کو نکالنے کے بعد جب چودہ سنٹی میٹر سایہ اس کا بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مثل اول جب چودہ کو مٹی بلا بے ٹو کر دیں ٹونٹی ایٹ سنٹی میٹر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مثل سانی یہ جو مثل اول ہے اس وقت تک زہر کا وقت رہتا ہے اندل جمہور اور مثل سانی امام ابو حنیفہ کے نزید زہر کا وقت رہتا ہے بکیہ حضرات کے نزید اثر کا وقت یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اثر کا وقت یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اندل جمہور یہ آپ کو ایسے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو یہ یہاں پر ہے کہ وقانت قدر الشراق وہ جو سایہ تھا اس چیز کے بالکل نیچے تھا وصلہ بیالعصر آپ نے ہمیں اثر پڑھائی یعنی حضرت جبریل نے مجھے اثر پڑھائی ہینا کانا ظلہو مثلہو جب اس کا سایہ اس کا مثل تھا یعنی اس کا سایہ اس کے مثل سے بڑھ گیا تو مجھے اثر پڑھائی وصلہ بی یعنی المغرب مجھے مغرب پڑھائی ہینا افتر السائم جب لوگوں نے روزہ افتار کیا وصلہ بیالعشاء اور مجھے عشاء پڑھائی ہینا غاب الشفق جب شفق غائب ہو گیا شفق کیا ہوتا ہے شفق یہ ہوتا ہے دیکھیں جی شفق یہ ہوتا ہے کہ جب مغرب ہوتی ہے تو مغرب ہوتے وقت ایک سرخ سرخ رنگ کا 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 علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ سرخ رنگ کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ شفق ہوتا ہے شفق شفق احمر شفق احمر جب جب آتا ہے تو وہ مغرب کا وقت ہو چکا ہوتا ہے تقریباً مغرب ہو چکا ہوتا ہے اور شفق احمر شفق ابیز میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر وہ ابیز غائب ہونے لگتا ہے تو عشاء کا وقت ہوتا ہے اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے بٹ ایسے آسانی سے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی آپ اس حدیث کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ آگے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی مجھے تھوڑی سی ڈس مانجمنٹ ہو گئی ہے وجہ اس کی ہے کہ میرا اسپی کا یہ جو مائک ہے یہ میرا مائک ٹوٹ گیا بس وہ پتہ نہیں کسی نے بے ایٹیاتی سے روز میں رکھ دی اس وجہ سے ایسا ہوا یہ تو ایک دن کا ٹائم ہو گیا فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ وَجَبْ اَغْلَى دِن آیَاتُ صَلَّبِيَا الظُّهُرْ جِبْرِیل نے مجھے زہر ادا کروئی حین کانا ظِلُّهُ مِثْلَهُ جب جب سایہ اس کے ایک مثل تک آ چکا تھا وَصَلَّبِيَ الْعَصَرُ اور اَسْرَ دَا کروئی حین کانا ظِلُّهُ مِثْلَي جب سایہ دو مثل آ چکا تھا وَصَلَّبِيَ الْمَغْرِبِ اور مجھے مغرب پڑھوئی حین افطر الصائم جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے وَصَلَّبِيَ الْعِشَى اور اشاہ ادا کروئی الْعَصُلِسِ اللَّئِلِ آتھ کی تیسرے بہر وَصَلَّبِيَ الْفَجَر اور فجر ادا کروئی فَأَصْفَرَ اور اس وقت اسفار کیا یعنی سفیدی کا انتظار کیا سُمَلْتَ فَذَئِ الْعِيَ اور پھر جبریل میری طرف التفات کیا فَقَالَ آیا محمد اور قاہ کہا محمد هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاء یہ انبیاء کا وقت ہے من قبلی کا آپ سے پہلے وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَئِنِ الْوَقْتَئِنِ یہ جو وقت ہے ان دو اوقات کے درمیان ہے مجھے آپ دو منٹ کا وقت دے میں ایک دو چیزیں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں جو میرے پاس سیٹ نہیں ہو پا رہی تھی یہ دیکھئے شفقِ عبیز اور شفقِ احمر شفقِ عبیز اور شفقِ احمر مجھے ابھی یہ تصفیر میرے پاس کھل سکی ہے اس کے علاوہ دوسری تصفیریں میرے پاس کھل نہیں سکیں شفقِ عبیز اور شفقِ احمر یہ کیا ہوتا ہے شفقِ احمر یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ اس وقت اس نوعیت کا منظر ہوتا ہے تو یہ شفقِ احمر ہوتا ہے شفقِ یعنی سرخی اور احمر کا مطلب ہے سرخ رنگ کی سرخی تو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی سرخی ہوتی ہے جب اس طرح کی سرخی کلیر ہونا شروع ہو جائے یعنی کلیر لی یہ سرخی نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ مغرب کا وقت ہے اور جب یہ سرخی کے اندر سفیدی نظر آنے لگے ہیں اسمان کے اندر اس کو شفقِ عبیض کہتے ہیں تو اٹس مین کے اشاہ کا وقت شروع ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو اندھیرہ ہے یہ سفیدی پر غالب آنے لگتا ہے یہ سفیدی پر غالب آنے لگتا ہے تو اس وجہ سے اس وجہ سے یہ اس میں چینجز آتا ہے اور رات کا اندھیرہ گہرا ہو جاتا ہے لَا إِلَا حِمْلَ اللَّهِ تو نبی علیہ السلام کو دو اوقات میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو امَّنِ جبریل علیہ السلام مندل بیتی مراتن بیت اللہ کے پاس پڑھائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر ایک دفعہ معذرت خواہوں کہ وہ تصویر میں نے بنائی ہوئی تھی میں انشاءاللہ گروپ میں سینٹ کر دوں گا اس میں آپ دیکھ لیجئے گا خانہ کعبت اللہ کے ایک دروازہ ہے کعبت اللہ کو جو دروازہ ہے اس کے نیچے بلکل عجیب قسم کے کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں پہلے خانہ کعبت اللہ کی جو دیوار تھی وہ ایسی سعادہ تھی لیکن اب وہ جو دیوار ہے اس دیوار کو سپورٹیو کے لیے کچھ چیزیں لگائی گے جن کو شہزوران کہتے ہیں یہ شہزوران ہیں یہ کعبت اللہ کی دیوار کی سپورٹ کے لیے لگائی گے ہیں تو یہ جو شہزوران ہیں ان کے اوپر کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں کچھ عجیب عجیب قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں اس طرح کر کے کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں پکچر میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا تو یہ جو شہزوران ہیں اس کے اوپر کچھ پتھر لگا ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں مسلح جبریل یہ مسلح جبریل ہے یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھائی تھی تو امانی جبریل علیہ السلام حضرت جبریل نے مجھے نماز پڑھائی اب حضرت جبریل نے مجھے امامت کروائی اس کے اوپر بہت سارے اشکالات ہیں فقہ کرام نے ترہ ترہ کے اشکالات کی ہیں کہ حضرت جبریل جو نماز پڑھیں گے وہ تنفل ہوگی تو صلات مفترض خلف متنفل یعنی مفترض کی نماز متنفل کے پیچھے کرنا کس طریقے سے درست ہو جائے گا یعنی متنفل کے پیچھے نفل والے کے پیچھے فرض والے کے نماز ہوتی نہیں ہے تو فرشتوں کے اوپر فرشتوں کے اوپر تو جناب نماز فرض ہی نہیں تھی اور نبی علیہ السلام کے اوپر نماز فرض تھی تو فرض والے کی نماز جو ہے وہ نفل والے کے پیچھے کیسے ہو گئے تو بہت سے جوابات دیئے گا ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایک جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے اوپر بھی نماز فرض کر دی تھی یا اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر نماز فرض نہیں تھی تو جیسے وہ نفل نماز ہے یا نفل نماز ہے ایسے ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ حضرت جبریل انویزبل تھے نبی علیہ السلام آگے تھے حضرت جبریل تو صرف اشارہ کر رہے تھے تو اس اشارے کو اممہ نہیں سے تعویر کیا گیا تو اممہ نے جبریل علیہ السلام اندلویت مراتینی دو مرتبے نماز پڑھائیں فصلہ بی الزہر پہلی مرتبے پہلی مرتبے یہ ہے اور دوسری مرتبے یہ ہے یعنی دو دن تک نماز پڑھائیں پہلے دن فصلہ بی الزہر الزہر مجھے پڑھائیں حین ازالت الشمسو جب سورج کا زوال مکمل ہو گیا یہ آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جس وقت آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجے گا وقانت قدر الشراق تو وہ ایک تصمیح کے برابر تھا وصلہ بیلہ اصر اصر پڑھائیں حین اکانا ظلو مثلہو ہم سورج کے نیچے کوئی بھی اوبجیکٹ رکھتے ہیں تو اس اوبجیکٹ کا جو سائز ہوتا ہے اس سائز کے برابر جب سائع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم اس سائز کو کہتے ہیں کہ اس کا سائیہ اس کے مثل ہوتا ہے وصلہ بیلہ اصر حین اکانا ظلو مثلہو جب اس کا سائے ایک مثل سے بڑھ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو یہ زہر کی نماز سب سے پہلی نماز تھی اصر کی نماز دوسری نماز تھی وصلہ بیلہ اصر اور اصر کی نماز پڑھائیا جب روزادہ روزا افتار کرتے ہیں جب وہ شفق کے احمر غائب ہوتے ہیں اس وقت مجھے عشاء پڑھائی وہ شفق کے احمر کی پیکچر میں نے آپ کو دکھا دی جب کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے یہ ایک دن کی پانچ نمازوں کے اوقات ہو گئے یہ ایک دن کی پانچ نمازوں کے وہ اوقات ہیں جو کہ فرس ٹائم جو بالکل سٹارٹ اپ کے ٹائم ہے اس وقت ادا کروئے فلمہ کہنا لگت جب دوسرے دن آیا صلی اللہ بیالظہر ظہر مجھے ادا کروئے ہینا کانا ظلوہو مثلہو جب جو سایہ تھا وہ ایک مثل مکمل ہو گیا اس وقت مجھے پڑھائی یعنی بتایا کہ ظہر کا انڈ ٹائم یہ ہے صلی اللہ بیالعصر اور اصر مجھے پڑھائی ہینا کانا ظلوہو مثلہی جب اس کا سایہ ہے اس کے دو مثل ہو گیا تو یہ دوسری بات ہے وصلہ بیال مغرب اور مجھے مغرب ادا کروئے ہینا کانا ہینا افتر السائم جب روزہ دار روزہ افتر کرتے ہیں وصلہ بیالعشاء اور مجھے عشاء ادا کروئے الاسولوسی لیل رات کے تیسرے بہر کے اوپر وصلہ بیالفجر اور فجر مجھے ادا کروئے فاصفرہ جب سفیدی آگئی اللہ اکبر کبیرہ دیکھیں جی جب سفیدی آگئی تو مجھے اس وقت آپ نے مغرب پڑھوائی سوری فجر پڑھائی سو ملتفت علیہ اور پھر حضرت جبریل نے میری طرف التفات کیا فقالا یا محمد اور رکای محمد ہذا وقت الانبیاء یہ آپ سے پہلے انبیاء من قبل کا آپ سے پہلے انبیاء کا وقت ہے والوقت ما بین حادین الوقتین اور جو نماز کا وقت ہے وہ ان دونوں ان دونوں اوقات کے درمیان کا وقت ہے جتنی بھی نماز کے اوقات ہیں وہ ان دونوں اوقات کے درمیان ہیں تو یہ ایک روایت ہے اس کے اندر اوقات نماز کو بیان کیا گیا ہے کہ اوقات نماز ان دو اوقات کے درمیان ہوتے ہیں ان دو اوقات کے اندر جو بھی نمازیں ہوں گی وہ نمازیں ہوں گی اس میں بہت سے اختلافات ہیں خاص طور پر زہر کے وقت میں اختلاف ہے اور مغرب کے وقت میں مغرب کے وقت میں اختلاف ہے اس سے اختلاف کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میں وہی موقع ملکہ ہم دوسری روایت کو دیکھ رہا ہوں چلے جی میں اس کو سمجھنا سمجھانا شروع کرتا ہوں یہ ساری ابن شہاب ابن شہاب ابن شہاب کو زہری کہتے ہیں اور یہ حدیث کے باپ میں اتنا مشہور آدمی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر اس بندے کو پڑھے بغیر نہ بخاری پڑھ سکتے ہیں نہ وہ دعوت پڑھ سکتے ہیں تو ابن شہاب ان کو ابن شہاب زہری کہتے ہیں حدیث کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے چنانچہ ابن شہاب زہری جو ہے یہ اخبار ہو یہ خبر دیتے ہیں کیا خبر دیتے ہیں وہ خبر یہ دے رہے ہیں ایک منٹ رو گئے ہیں نہیں بڑا نہیں ہو سکتا اس سے بڑا نہیں ہو پا رہا اسی پہ گزارہ کرنا پڑے گا وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جنہوں نے ممبر کا ذکر نہیں کیا بس نماز کے وقت کا ذکر کیا کہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہی تھے اور بہت ساری روایت میں قائدن علا الممبر کا ذکر کیا فَأَقْرَ الْعَصْرَ شَيْئًا تو اثر میں تھوڑی سی ان کو کسی بات میں تاخیر ہوئی یہ اخر کی نماز میں انہوں نے تاخیر کی شیئن کو بعضی حضرات نے کہا بہت تاخیر شیئن کو حضرات نے کہا کہ تھوڑی سی تاخیر لیکن جو حضرات اہل عرب کے کلام کو سمجھتے ہیں اور اہل عرب سے بات چیت رکھتے ہیں تو فَأَقْرَ الْعَصْرَ شَيئًا شیئن کا مطلب ہے کہ کچھ اور کچھ ایک مجہول وقت ہے میں کچھ دیر میں آتا ہوں تو میں کچھ دیر میں آتا ہوں یہ کچھ ایک مجہول ورڈ ہے اس میں یہ مقدار معلوم نہیں ہو سکتی کہ پانچ منٹ میں آتا ہوں دس منٹ میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں ایک گھنٹے میں آتا ہوں تو فَأَقْرَ الْعَصْرَ شَيئًا اثر میں کچھ تاخیر کی فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ زُبَئِر توروہ بن زبیر انہوں نے عمر بن عبدالعزیر سے کہا اما انہ جبریل اما انہ جبریل کہ بے شک حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قد اقبارا محمدن کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس بات کی اطلاع دی کیا صلی اللہ علیہ وسلم بوقت صلاح وقت صلات کی انہیں حضرت جبریل نے اما انہ جبریل یہ طریقہ کا سوال تھا کہ اما انہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم قد اقبارا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات کی خبر دی تھی کیا آپ کو اس بات کا پتہ نہیں فَقَالَ لَهُ عُمَر تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا اعلم ما تقول بتاؤ اعلم اعلم مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی ابحاظ ہم اس میں نہیں جاتے تم کیا کہہ رہے ہو ذرا بتاؤ فَقَالَ عُرْوَةُ 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 نے کہا سمعتو بشیر ابن ابن مسعود اب یہ روایت آگے سے مستند ہو رہی ہے ابن شہاب کے سامنے عُرْوَةُ تھے اور پھر عُرْوَةُ نے جو آگے روایت کی وہ کس طریقے سے سمعتو بشیر ابن ابی مسعود آپ سمجھ لیجئے یہ دعایہ کلمہ ہیں یہ خاص طور پر اللہ کے نبی کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں البتہ محدثین نے کئی اور لوگوں کے لئے بھی استعمال کیا ہے فَاقْوَرَنِ بِوَقْتِ الصَّلَا تو انہوں نے مجھے نماز کے وقت کے بارے میں فرمایا فَصَلَّيْتُمْعَاهُ کہ میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھے سُمَّا صَلَّيْتُمْعَاهُ سُمَّا صَلَّيْتُمْعَاهُ سُمَّا صَلَّيْتُمْعَاهُ اور يَحْسُبُ بِعَصَابِعِ خَمْسَ صَلَّوَاتٍ اور اپنی اگلیوں سے پانچ نباز اکاؤنٹ کی فَرَائِتُ الرَّسُولَ اللَّهِ صَلَّيْتُمْ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اب وہ حدیث جبریل کو حضرت جبریل کی امامت کو اس میں اکاؤنٹ کیا اور پھر اس میں صلت زہرہ زہر کی نماز ادا کی حین تزول الشمس جب سورج کا زوال ہو گیا وَرُبَّمَا أَخَّرَحَا اور بعض مرتبہ اس کو مؤخر کیا حین يشتد الحر جب گرمی کی شدت ہوتی تو اس کو بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيَ الْأَصَرِ اور میں نے دیکھا کہ آپ اصر کی نماز ادا کرتے وَشْمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَا قَبْلَ أَن تَدْخُلَهَا صُفْرَ کہ سورج میں سفیدی کی چمک ہوتی یہاں تک کہ اس کے اندر سفرہ داخل نہ ہو جاتا اور کتنا ہوتا فَيَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنَا صَلَا کوئی بندہ نماز پڑھتا فَيَاتِذَا الْحُلَيْفَةَ وَذَلُ حُلَيْفَةَ تک چلا جاتا تھا قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ غُرُوبِ شَمْسِ پہلے پہلے وَيُصَلِّ الْمَغْرِب اور آپ نے مغرب ادا کروئی حین تسکت الشمس جبکہ سورج غُروب ہو جاتا وَيُصَلِّ الْعِشَاءَ اور عشاء ادا فرمائی حین يسود الْعُفَقِ جب تک کہ افق سفید نہ ہو جاتا وَرُبَّمَا أَخْرَحَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسِ اور بعض دفعہ اس کو مؤخر کیا یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے وَصَلَّا صُبْحَ مَرَّتًا بِغَلَسٍ اور ایک صوبہ ایک دفعہ فجر آپ نے پڑھائی بالکل غلص میں بالکل اندھیرے میں ثُمَّا صَلَّا مَرَّتًا اُخْرَا پھر آپ نے نماز پڑھوئی ایک دوسری مطمئہ فَاسْفَرَ بِهَا اور آپ نے سفیدی رکھائی ثُمَّا كَانَ صَلَا تُحُو بعد ازالی کا تقلیص پھر آپ کی نماز ہمیشہ اندھیرے میں ہوتی تھی حتی ماتا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوا وَلَمْ يَعُدْ إِلَىٰ أَن يُسْفَرَ اور دوبارہ آپ نے کبھی بھی سفیدی میں نماز ادا نہیں کروائی دیکھئے یہ روایت ہے ایک روایت اوپر کی ہے اور ایک روایت نیچے کی ہے دونوں روایت میں فرق ہے اس فرق کے بنیاد پر اس فرق کے بنیاد کے اوپر نماز کے حقات میں کچھ تبدیلی ہے وہ تبدیلی کیا ہے تبدیلی ذرا سمجھے گا تبدیلی یہ ہے کہ زہر کا وقت مشلے اول تک رہتا ہے جمہور پلس صاحبین ان حضرات کے نظری زہر کا وقت مشلے اول تک رہتا ہے مشلے اول میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر دوبارہ بتاتا ہوں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ہر چیز کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے بہت لمبا ہوتا ہے لیکن جب سورج سر پہ آتا ہے تو سایہ قدر الشراق رہ جاتا ہے بعضے جگہ پہ تھوڑا ہوتا ہے بعضے جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے سردی میں کم سردی میں زیادہ ہوتا ہے گرمی میں کم ہوتا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا جو ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی ہے اس کے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے پھر سایہ جو ہے سایہ جو ہے وہ یہاں سے سورج کا سایہ پڑھنے لگتا ہے سورج کا سایہ جب یہاں سے پڑھنے لگتا ہے سورج کا سایہ جب اس سائٹ سے پڑھنے لگتا ہے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے یہاں سے جب سورج کا سایہ پڑھنے لگتا ہے تو سایہ سورج کی روشنی یہاں سے پڑھنے لگتی تو سایہ اس طرف جانے لگتا ہے جب سایہ اس طرف جانے لگتا ہے تو سایہ اس اوبجیکٹ کے سائز کا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مثل اول جب سایہ اس اوبجیکٹ کا ڈبل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مثل دوم یا مثل سانی یا مثلین جمہور ازرات کہتے ہیں کہ زہور کا وقت یہاں تک ہوتا ہے جمہور کا معنی ہے یہاں پر جمہور کا ہمیشہ ایک معنی نہیں ہوتا جمہور کا معنی ہے کہ جس طرف زیادہ علماء ہیں امام شافعی شافعی حنبلی مالکی اور صاحبین اس سے تو لکھائی مجھ سے ہونی پا رہی تو یہ جو شافعی حنبلی مالکی اور صاحبین صاحبین کا مطلب ہے امام ابو یوسف اور امام محمد تو یہ سارے حضرات اس بات کے اوپر ہیں کہ جو ظہر کا وقت ہے وہ مثل اول تک رہتا ہے جبکہ ایک امام صاحب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں ظہر کا وقت جو ہے وہ مثلین تک جاتا ہے چنانچہ ہم یہی کہیں گے کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت مثلین تک جائے گا اس میں احتیاط ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے جو بھی کلینڈر ہے ظہر حنفی اثر حنفی تاخیر سے ہوتی ہے اور اثر شافعی یا اثر جمہور وہ جلدی ہوتی ہے اور ہم مفتہ بھی اس کے مدابق عمل کرتے ہیں تاکہ تمام کی تمام حدیث پر عمل ہو جائے امام ابو حنیفہ جو دوسری حدیث سے اس سے استدلال کرتے ہیں اور جمہور پہلی حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور امام صاحب نے استدلال جو کیا ہے ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ وقت العصر کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے کہ اثر کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے ایک تو اختلاف یہ ہے دوسرا اختلاف ہے مغرب پڑھائی حین افتر السائم یہاں پر دیکھیں مغرب پڑھائی حین افتر السائم پہلے دن اور مغرب پڑھائی حین افتر السائم دوسرے دن پہلے دن بھی افتار کے وقت مغرب پڑھائی دوسرے دن بھی افتار کے وقت مغرب پڑھائی چنانچہ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں مغرب کا بس وقت بس وہی ہے کہ وقت مغرب کا داخل ہونے کے ساتھ ہی دو رکعت پڑھ لو یا چھے رکعت پڑھ لو بس اتنا وقت ہے مغرب کا اور اس وقت شروع ہوتا ہے اور اسی وقت ختم ہو جاتا ہے لہٰذا مغرب کا وقت یہی ہے لیکن لیکن دیگر حضرات وہ کہتے ہیں دوسری روایت کے اندر ہے کہ کیا ہے یسلی المغرب ہی نہ تسکت و شمس جب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت مغرب اداک فرمائی وَيُسَلِّ الْعِشَاءِ حِنَا حِنَا يَسْوُدُ الْعُفُقِ جب تک افق سیاہ نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس وقت اشاء شروع ہوئی تو اس سے پہلے تک اس کا مطلب ہے مغرب کا تسکت و شم سے یسوود الْعُفَقِ سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے وہ اشاء کا مغرب کا وقت ہے اب اس میں بہت سی تفصیلات ہیں ہم موقع با موقع ان تفصیلات کو انشاءاللہ دیکھیں گے پڑھیں گے سمجھیں گے ابھی آگے آئیے اور اس کے اندر ذرا سمجھنے کی کوشش کریں قالابودعود قالابودعود کے اندر مختلف باتیں ہیں اس کو سمجھیں اصل میں امام ابودعود کا جو قالابودعود ہے اصل یہ چیز ہوتا ہے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے یقیناً آپ لوگ بور ہو رہے ہوں گے لیکن چونکہ یہ چیزیں مغلق ہوتی ہیں تھوڑی سی خوشک ہوتی ہیں ان کو بس پڑھنا سمجھنا تھوڑا سا دقیق ہوتا ہے اللہ کرے سمجھ میں آروم ورواح آدھ الحدیث عنی زہری دیکھئے جی میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ زہری کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے امام زہری جو ہے وہ ان حدیث کے اندر ایک میار رکھتے ہیں ایک سند رکھتے ہیں دیکھیں یہاں ابن شہاب کا ذکر ہے ٹھیک ہے ابن شہاب کا جو شاگرد ہے نا اسامہ بن زید اللیسی ہے ابن شہاب کا شاگرد یہ ہے ان کا شاگرد یہ ہے ان کا شاگرد یہ ہے ان کے شاگرد امام ابو دعود ہے ٹھیک ہے اور امام ابو دعود سے پڑھنے والے ہم لوگ ہیں تو ابن شہاب کا جو شاگرد ہے وہ یہ ہے اب انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے کیا بس یہاں تک روایت نقل کی ہے دیگر حضرات نے روایت یہاں تک نقل کی ہے اسامہ بن زید ابن شہاب سے جب اسامہ بن زید نے روایت نقل کی ہے تو انہوں نے یہ جو اضافہ بیان کیا ہے یہ اضافہ اور کسی نے بیان نہیں کیا چنانچہ حضرت امام ابو دعود جو ہیں وہ اس بات کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک روایت کو انہوں نے نقل تو کر دیا ایک روایت کو انہوں نے نقل تو کر دیا لیکن اس کے ساتھ دوسری روایت کی طرف اشارہ کر دیا ورواہ آز الحدیث یعنی زہری یہ جو زہری ہے ابن شہاب ہیں ان سے روایت نقل کیا ہے معمرن معمر نے نقل کی ہے ہمارے سامنے جو بات ہے اس بات کے اندر تو روایت روایت کسی اور نے حضرت امام بن زید اللیسی نے ذکر کیا ٹھیک ہے لیکن یہاں معمر نے ذکر کیا ہے مالک ابن انس نے ذکر کیا ہے ابن عینا نے ذکر کیا ہے شعب ابن حمزہ نے ذکر کیا ہے واللیس ابن سعاد نے ذکر کیا وغیرہم ان سب نے ذکر کیا ولم يذکرو الوقت اللذی صلح فی تو وقت کی تفصیل جس میں نماز پڑی ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کی ولم يفسرو اور نہ اس کی تفصیل ذکر کیا ٹھیک ہے جی تو یہ روایت عروہ سے بھی اور لوگوں نے نقل کیا انہوں نے بشیر کا ذکر نہیں کیا وہ دوسری روایت ہے ہم اس طرف ابھی نہیں جا رہے ہیں تو یعنی ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تفصیل اوقات کی آگے بیان کی ہے یہ دوسرے حضرات نے یعنی امامر نے ذکر نہیں کی مالک نے ذکر نہیں کی ابن عینہ نے ذکر نہیں کی شعب ابن حمزہ نے ذکر نہیں کی لئیس ابن سعاد نے ذکر نہیں کی تو یہ جو تفصیل آئی ہے جناب یہ اس کا مطلب ہے یہ جو تفصیل ہے اشارہ ہے کہ یہ تفصیل جو ہے وہ ضعیف ہے یہ جو تفصیل آگے بیان کو یہ جو تفصیل آگے بیان کوئی یہ جو تفصیل ہے یہ تفصیل دوسرے حضرات نے بیان نہیں کی صرف عسامہ بن زید اللیسی نے بیان فرمائی ہے جو اس بات کی طرف امام عبدود اس روایت کو کمزور نہیں کرے اس لئے کہ عسامہ بن زید اللیسی یہ سقہ راوی ہے یہ سقہ راوی ہے دیکھئے ہمیشہ جب سقہ راوی کسی سقہ راوی کے خلاف روایت ذکر کرتے ہیں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے لیکن اگر ایک ضعیف راوی سقہ راوی کے خلاف روایت ذکر کرے تو اس کو اس روایت کو کہتے ہیں روایت غریب تو یہ اشارہ ہے کہ دیکھیں یہ روایت ضعیف بھی نہیں ہے اور یہ روایت غریب بھی نہیں ہے لیکن اس روایت میں برحال زوف آ گیا کہ دیگر ثقات نے اس کی تفصیل کا ذکر نہیں کیا تو عسامہ بن زید نے جو تفصیل ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے کہ دیگر حضرات نے یہ تفصیل ذکر نہیں کی لیکن عسامہ بن زید نے جب ذکر کی ہے تو بھئی اس کو سمجھ لینا یہ روایت اگر دوسروں کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں ہوگی لیکن بظاہر ہمیں نظر آئے یہ روایت دوسروں کے خلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مستدل بن رہی ہے کہ اس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں اس روایت کو ہم مزید دیکھیں گے انشاءاللہ جب آگے اس کا ذکر ہوگا اثر کے اوقات کا ذکر ہوگا تو اس کے اندر بھی تفصیل آئے گی تو برحال یہ ہے لا الہ الا اللہ آگے دیکھئے اور کچھ باتیں ہیں اور وہ باتیں بڑی اہم ہیں باتیں کس طرح اہم ہیں ذرا سمجھیں یہاں تک تو بات ہوگی اس روایت کے متعلق اب دیکھئے اوپر والی روایت جو ہے اوپر والی روایت میں میں نے ایک اشارہ کیا تھا یعنی المغرب حین افتر السائم پہلے دن کے نماز میں حین افتر السائم دوسرے دن کے نماز میں صلی اللہ بی المغرب حین افتر السائم دوسرے یہ ہے کہ حین افتر السائم روزے دار جب روزہ کھولتے ہیں یہ دو باتیں ہیں حین افتر السائم حین افتر السائم آپ دیکھیں زہر میں اور وقت سٹارٹ کا ہے اور انڈ کا وقت اور ہے ارسن میں سٹارٹ کا وقت اور ہے انڈ کا وقت اور ہے ایسے لیکن مغرب کا وقت ایک ہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں اشارہ ہے کہ بازے روایت ایسی ہیں جن میں مغرب کا وقت اور ہے جیسے کہ اس روایت میں سمجھ میں آ رہا ہے جسے اس روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ نہ بات سمجھو بات یہ ہے کہ رواہ وحب ابن کی قیسان ان جابرن عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت المغرب قالا سم جاؤوہ للمغرب حین غابت شمس یعنی من الغدی وقتاً واحدا دونوں قسم کے روایت میں ایک وقت کا ذکر کیا جیسے اس روایت میں ایک وقت کا ذکر ہے ایسے اور روایت وحب ابن کیسان کی جو روایت ہے اس روایت میں بھی ایک ہی وقت ہے ٹھیک ہے قال ابو دود ابو امام ابو دود وقزالک روی آنا بھی حرائرہ تا عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو قالا سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من الغدی وقتاً واحدا ایک ہی وقت کا ذکر کیا وقزالک روی آنا عبداللہ بن عمر بن عاص من حدیث حسان بن عطیہ تا عن عمر بن شعیب نبی انجدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو روایت ہے ایکشلی ہم لوگ تو صرف ایک حدیث کی کتاب پڑھے نا لیکن یہ جو کتاب پڑھتے تھے اس کتاب کو بخیوں دیڑے دیتے تھے یعنی ایک ایک چیز اس کی دیکھتے تھے چنانچہ اس روایت جیسے میں نے کل آپ کے سامنے کچھ روایات ذکر کی تھی ایک روایت سے ریلیٹڈ بہت سی روایت آپ یقین کیجئے کہ ہم نے جو کل حدیث پڑھی اگر ہم اس حدیث پہ کلام کریں تو اٹلیسٹ ہم تھرٹی ڈیز اس کے اوپر کلام کر سکتے ہیں اٹلیسٹ تھرٹی ڈیز لیکن اس تھرٹی ڈیز کے لیے اٹلیسٹ مجھے کم از کم سو دن کا مطالعہ چاہیے ہوگا جو کہ یقیناً میرے پاس نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی وہ وقت نہیں ہے زیاری بات ہے اس کے اندر سندی ابحاث ہوتی ہیں جو کہ خاصی مشکل ہوتی ہیں تو یہ ساری بات ہے تو قالہ ابودود جو ہے امام ابودود اس بات کی طرف ایک درجے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو مسلک ہے امام شافعی کا اور امام مالک کا کہ مغرب کا وقت بس وہ وقت ہے جس میں بس مغرب پڑھی جائے اور اس کے ساتھ دو چار اقت نماز پڑھ لی جائے تو بس یہ مغرب کا وقت ہے اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں مغرب کا وقت گھنٹے تک باقی رہتے ہیں کافی دیر تک باقی رہتے ہیں لہٰذا مغرب کے وقت میں تنگی نہیں ہیں البتہ افضل یہی ہے کہ مغرب کی نماز مغرب کا وقت داخل ہونے کے فوراں ساتھ ہی ادا کر دی جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے امام ابودود اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ ساری یہ بات ہے مجھے ایک منٹ دیجئے دیکھئے ایک چھوٹی سی بات ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ انبیاء علیہ السلام کا اس سے پہلے یہی نمازوں کے اوقات ہوا کرتے تھے جس وقت میں آپ نے نماز ادا فرمائی ہے تھوڑا سا میں ایک فائدے کی چیز یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس سے تھوڑی سی دلچسپ بھی ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی بزل کے اندر حرام خلیل منصارن پوری صبر احمد اللہ علیہ نے امام تحاوی کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے اور اس روایت میں روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ تحجد کا وقت ختم ہونے کے ساتھ قبول ہوئی تھی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز ادا فرمائی تھی اور انبیاء علیہ السلام کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نفلی عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس نفلی عمل کو وہ ہمیشہ کرتے ہیں چنانچہ بخاری میں روایت ہے اہلِ مدینہ اصر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اصر کی نماز کے بعد چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ روایت مرفوع صحیح ہمارے پاس موجود ہے لا صلات عباد الاصر اصر کے بعد کوئی نماز نہیں لیکن اہل مدینہ اصر کے بعد چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے یعنی اصر کے بعد مسجد میں کھڑے ہو جاتے وہ چار رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کی اصل بنیاد یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی ایک مرتبہ مغرب کی چار سنتیں قضا ہو گئی تو انبیاء علیہ السلام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چار سنتیں ادا فرمائی جب وہ چار سنتیں ادا فرمائی تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ کوئی بھی عمل شروع کر لیتے تھے تو اس کو پھر ایک معتد بھی عرصے تک کرتے تھے اس کے بعد اس کو چھوڑتے تھے فوراں کسی عمل کو کر کے چھوڑ نہیں دیتے تھے چنانچہ آدم علیہ السلام نے شکرانے کی دو رکعت اس وقت میں ادا کی تو پھر انہوں نے مستقل کر دیا دو رکعت اس وقت میں ادا کرنا شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام اس فجر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے تو یہ فجر کا وقت تھا تو فجر کی وقت یہاں پر یہاں پر سٹارٹ ہوئی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور لٹا کے زبا کیا وہ زبا نہ ہوئے پورا واقعہ ہے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر چار رکعت نماز ادا فرمائیں تو یہ زہر کا وقت متعین ہو گیا وہی بات ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو نین سے جگایا تو حضرت عزیر علیہ السلام صبح سوئے تھے اور اٹھے تو اثر کا وقت تھا جب اثر کا وقت تھا شام ہونے والی تھی سورج غروب ہونے والا تھا تو پوچھا کہ کہ کتنا عرصہ سوئے ہو تو کہا یوں میں نوباد ہویا ہوں میں ایک دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا فرمائے کہ نہیں تم سو سال تک سوتے دیں تو شکرانے کی طور پر چار رکعت نماز ادا فرمائیں شکرانے کی طور پر چار رکعت نماز ادا فرمائیں اور پھر اس عمل کو شروع کر دیا تو یہ اثر کا وقت تھا اور پھر ایسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا تو مغرب کا وقت ایسے تک حضرت دعود علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں عبادت فرمائے تھے تو کوئی آزمائش آئی تو اس کے اوپر حضرت دعود شدید شرمندہ تھے تو حضرت دعود نے چار رکعت نماز ادا کی اور شرمندگی کے وجہ سے ایک رکعت بھول گئے تو وہ تین رکعت ادا فرمائیں تو یہ مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ عشاء کی نماز امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے تو اس کی طرف تھوڑا سا ایک اشارہ ہے تو یہ ہمارا سبق ہو گیا اچھا میں ابھی آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں اور پہلا سوال یہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں آپ کے مائیک انمیوٹ کرتا ہوں آپ کو جو سوالات کرنے ہو گئے کہ سیری کا وقت فجر کازب پر ختم ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں فجر کازب جب ہوتی ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے کہ میں اس مرتبے گاؤں گیا تو میرے ذہن میں تھا میں نے آپ حضرات کو انکشاللہ اس سبق کے ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں نے تحجد کے وقت اٹھ کے جا کر کافی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی لیکن میرا موبائل کوئی جنہیں ہائی پاور کی قیمے والا نہیں تھا تو اس کو کیپچر نہیں کر سکا یعنی وہ سمجھ میں نہیں آسا کہ میں نے ویڈیوز اس کی کافی بنائیں میں فجر کیلئے گیا پھر واپس آیا لیکن وہ موسم اتنا خراب تھا کہ وہ مجھے اس کا فجر کے وقت کو نوٹ کرنے کا موبائل آئیز کرنے کا مجھے موقع مل نہیں سکا سمجھ نہیں آسکی تو وہ پھر ہو رہا گیا کبھی اور موقع ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو ویڈیوز میں لے کر آوں گا تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آسکے لیکن فیلحال اتنا سمجھ لیجئے کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان پر ایک چھوٹی سی ایک لائن آتی ہے باریک سی لائن آتی ہے اور پھر وہ لائن پھیلنی شروع ہوتی ہے تو یہ جو لائن آتی ہے اس کو فجرِ کازے پیاتے ہیں اس وقت آپ سہری کر سکتے ہیں اور یہ سہری کا بہترین وقت ہوتا ہے اور یہ وقت تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹا رہتا ہے چنانچہ یہ بہترین سہری کا وقت ہے اس کو فجرِ کازے پیاتے ہیں اور جب یہ روشنی پھیلنے لگتی ہے تو یہ روشنی پھیلنے کے ساتھ اس روشنی کے پھیلنے کو تفجیر کہتے ہیں تو یہ جو تفجیر ہے یہ فجر کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت کے اوپر فجر کی نماز ہوتی ہے میرے بات سمجھ میں آگی ہوگی اب آپ حضرات کے مائک میں انمیوٹ کر دیتا ہوں آپ کو اپنے بارے میں کوئی سوال اس بارے میں سبق کے حوالے سے کوئی سوال کرنا تو وہ کر سکتے ہیں وصلہ اللہ تعالی علی خیر کلکی محمد وعالی